شیور میں لاپروہی دیکھنے کو ملی نسبندی آپریشن کے بعد مہلاؤں کو سٹریچر اپلپد نہیں کرائے گئے ایسے میں مہلاؤں کو آپریشن تھییٹر سے وارڈ تک پیدل ہی جانا پڑا سیڑیاں بھی اترنی پڑی جس سے انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا کہا جا رہا ہے کہ آپریشن کے بعد مہلاؤں کو ایک سے دو گھنٹے تک آرام کرنا ہوتا ہے لیکن آپریشن کے فوراں بعد انہیں کھڑا کر دیا گیا یہاں تک کہ وارڈ تک انہیں پیدل لے جائے گیا اور پیدل ہی سیڑیاں اتر کر وہ اپنے وارڈ تک بھی پہنچی یا جن کو اسپطال سے چھٹی مل گئی وہ ایمبلنس تک بھی پیدل ہی جاتی ہوئی نظر آئیں حالانکہ سرجن ڈاکٹر شوک وششت نے اسے کرمچاریوں کو فٹکار لگاتے ہوئے کرمچاریوں کی اسے لاپروہی بتایا ہے تو کئی بار اس طریقے کے معاملے آئے ہیں جہاں پر سواسل شیبر جب لگایا جاتا ہے تو اس طریقے کے ویوستہیں اسپطال میں دکھائی پڑتی ہیں جو شاید کہیں سے صحیح نہیں کہی جا سکتی محیش پر یار زی میڈیا سنباداتا اس وقت فون لائن پر موجود ہیں محیش کئی بار اس طریقے کے معاملے آتے ہیں جب محیلاؤں کے نسبندی آپریشن کیے جانے کے بعد کہیں ان کو زمین پر لٹا دیا جاتا ہے ویوستہیں نہیں ہوتی یہاں پر تو عالم اور بھی زیادہ بدحال سا دکھائی پڑا کہ ترنت ان کو آپریشن ٹھیٹر سے وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا تھا تو اس انداز میں کیا کچھ اور اس پورے معاملے کو لے کر لوگوں نے شکایت کی اسپطال پر بندھن کا کیا کچھ کہنا ہے آج اس بلکل پورے معاملے کی بات کی جائے تو جی میڈیا نے اسی اس کیومیلہ سی ایسی جو چکیس سالہ ہی ہے اس کا پورا معاملہ اٹھایا تھا اس کا پورا معاملہ اٹھایا تھا جب نزبندی آپریشن کے بعد مہیلاؤں کو جمین پر لیٹا دیا گیا تو انہیں بیٹ تک اپلپد نہیں کرائے گئے تھے اس کے بعد حالانکہ پرشاتن اسپطال پرشاتن کچھ حرکت میں تو آیا لیکن اس کے ایک پاکوڑے بعد بڑی راپروائی اس میں سامنے آئی ہے جب نزبندی آپریشن کے بعد مہیلاؤں کو آپریشن ٹھیٹر سے وارڈ تک لانے کے لیے سٹیچر تک اپلپد نہیں کروائے گئے ایتے میں پیڑا دائے دور سے گجرتے میں مہیلاؤں کو پیدل ہی جو ہے وارڈ تک پہنچنا پڑا اس کے بعد انہیں ایمبولینس تک جانے کے لیے بھی سیوڑیاں سے اترنا پڑا ایتے میں کہیں نہیں کہیں کیونکہ بھور گرنے والی بات یہ ہے آشیش کہ قریب ایک سے دو گھنٹے کا آرام کرنا نزبندی آپریشن کے بعد مہیلاؤں کو اٹھی آوشہ ہوتا ہے زاہر ہے لیکن جس طریقے کا یہ معاملہ آیا ہوا ہے کئی بار ایسے معاملے پہلے بھی آتے رہے ہیں اور ایک بار پھر یہ یہ معاملہ ابھی تک اگر سواست محکمے کی طرف سے دیکھیں تو کوئی خاص کارروائی دکھائی نہیں پڑی ہے صرف اس بات کو کہہ دیا گیا کہ صاحب کرمچاریوں کی غلطی تھی اس لیے ان کو فٹکار لگا دی گئی لیکن کہیں نہ کہیں اس پر سواست محکمے کوئی سٹینڈ لینا چاہیے بلکل آشہ چھے کیونکہ یہ عمومن ہم تصویر ہے جرور آج ایک چومیلہ چکیس سالہ کی دکھا رہے ہیں لیکن جھلاوار جلے کے عمومن ہر چکیس سالہ میں اس طرح کے ہانارت پیدا ہو رہے ہیں سواست محکمے بار سکرام میں کئی بار میڈیا کے محکم سے جانکاری بھی دی جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں پورا محکمہ ہے وہ ایک لاپروہ بنا ہوا ہے اتھیکاری ان پر سب سے کارروائی نہیں کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس امام جانکاری کے لیے محیش بہت شکریہ